گوڈ مارنگ اسٹوڈنٹس آج ایکسپریسنگ لارج نمبر ان دا اسٹینڈر فارم لارج نمبر کو ہم لوگ اسٹینڈر فارم میں کیسے لکھیں گے اس کو دیکھنا ہے ایک نمبر میں نمبر اوپ اسٹار ان آور گلیکسی ایج یہ دیا ہوا ہے نمبر یعنی کہ ہمارے گلیکسی میں کتنا اسٹار کی سنکھیاں ہیں اس کے بارے میں دیا ہوا نمبر دیا ہوا ہے تو یہ اس کو اسٹینڈر فارم میں کیسے لکھے ہم اتنا کو لکھنے میں ہم کو ٹائم بھی زیادے لگے گا اس کے بعد پلیس بھی زیادے یوج ہوگا تو اس طرح سے ہم اس کو سوٹ کیسے بنائے تو اس میں کیا کیا گیا ہے وان ہے وان پہ کتنا جیرو ہے یہ کونٹ کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ گیارہ ہے تو ٹین پہ پاور الیون لکھ دیں گے تو یہ اسٹینڈر فارم ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے ٹین پہ پاور الیون یہ اتنا کو لکھنے کے بجائے اگر ہم ٹین پہ پاور الیون لکھ دیتے ہیں تو لکھنے میں سمیہ بھی کم لگے گا اسپیڈ میں لکھا بھی جائے گا اور جگہ بھی کم یوج ہوگا اسی لیے اسٹینڈر فارم میں لکھتے ہیں اب یہاں پہ ماس آف دا آرث ایج آرث کا ماس جو ہے وہ ہم کو دیا ہوا ہے فیپٹی نائن سیبن سیکس اس پر ایلیون جیرو اتھی ایٹین جیرو ہوگا ٹھیک ہے یہ تین تین کا جیرو کا بنا دیئے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ چھتری کیا ٹھارہ ایٹین جیرو ہے تو اب اس کو ہم لوگ اسٹینڈر فارم میں اتنا کو لکھنے میں تو ہم کو سمجھا دے لگے گا اسی لیے اس کو اسٹینڈر فارم میں کیسے لکھے تو اسٹینڈر فارم میں لکھنے کے لیے ہم لوگ اس طرح سے کر دیئے پہلے یہ سپریٹ کر دیئے یعنی کی فیپٹی نائن سیبن سیکس انٹو اب ون پہ یہ ایٹین جیرو دے دیئے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اتنا ہے تو اتنا کو پوائنٹ میں بھی لکھنا ہے ہم کو یعنی کی ایک دو تین یہ پوائنٹ کے پہلے ایک ڈیجٹ مات رہونا چاہیے تو ایک ڈیجٹ چھوڑے ہیں اس کے بعد پوائنٹ دے دیئے ہیں تو تین پوائنٹ کے بعد ہو گیا تو تین جیرو اور بڑھ جائے گا اس پر تین گو یہاں پہ ایک ہزار سے ملٹیپلائے بھی کر دیئے مطلب تین جیرو بڑھ گیا یہاں ایٹین جیرو ہائی ہی اس پہ اب ٹوٹل اس کو تو اب اس کو جو ہے ہم سیم ٹو سم یہاں لکھ دیں گے پھائی پوائنٹ یہاں پوائنٹ ہے پھائی پوائنٹ نائن سیبین سیکس انٹو اب یہاں پہ ایٹین جیرو ون پہ پہلے سے تھا یہ تری جیرو ہو گیا تو کیا کتنا ہوگا ٹوٹی ون یعنی کی ٹین پی پی پاور ٹوٹی ون کیجی تو ماس آف ڈا آر تھ ایج اتنا کیجی ٹھیک ہے یہ انسر ہو گیا اس طرح سے ہم لوگ موسیقی